میں نے آپ کو کنڈیشن بتائی تھی بارش کا موسم بنا ہوا تھا صبح بادل ہوئے تھے تو یہ انتظامیاں جو ہے وہ لگی ہے یہ صبح تھی لگی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منڈی کا جو ہے سارا بارش کے بعد کا منظر یہ ابھی خریداروں کا اتنا راشنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ صرف بپاری کھڑے ہوئے یہاں پہ جو ہے بارش کے بعد کی صورتحال جو ہے آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں یہ سارا پھیری کا محل ہے جو باہر لے کے کھڑے ہوئے ہیں بپاری تو ابھی پلاٹوں میں جائیں گے پلاٹ کے اندر بھی دیکھیں گے باڑوں کے اندر بھی جائیں گے بڑے جانوروں کا میرگوئی کرواتے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں یہ پہری کا محل ہے یہ سب سے پہلے یہ اس باع سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم یہ دیکھ لیں جی یہ ایک داس کا محل ہے جتنے مانگ رہے ہو جار یہ ایک داس کا ہے محل جتنے مانگ رہے ہو بائک نہیں ہے پچاس دار دونوں کا صحیح ہے بلکل 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 ہے کیوں نہیں ہے آگے چلتے ہیں مزید میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہ چھترے میں دکھا رہا ہوں انہوں نے بولا تھا چھترے دکھائیں دمبے دکھائیں اسلام علیکم کس رہے دمبا بھائی سے دمبا ٹکی چھتے ہیں یہ بھالا ہے یہ دیکھ لیں یہ دمبے کا ریٹ آپ کو آگے ہے آگے چھتے ہیں چھترہ ہے یہ دیکھ لیں جی یہ پینتیس ہزار رپیہ بھائی اس کا مانگ رہے ہیں فائنل آخری کیا ہے گا تیس ہزار رپیہ ہو رہے ہیں تھوڑا سب بکروں کا میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام علیکم کس رہے ہیں بکرہ ہوئی رہے ہیں یہ چھتے ہیں اس کا چالیس ہزار رپیہ مانگ رہے ہیں دو دھانت ہے مو سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل کتنے کا آخری کتنے کا ہے آخری 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 پینتیس مانگ رہے ہیں اسلام علیکم بھے کتنے کا یہ بتیس ہزار رپیہ اور یہ 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 پہلے والا ہے یہ بھائی کہہ رہے ہیں اٹھائیس ہزار رپیہ اس کا بتیس ہزار رپیہ تو کتنا کو وزن ہوگا اس کا اس کا وزن ہوگا بھائیس بھائیس تیس کلو وزن ہوئے گا آخری آخری کیا ہوئے گا لاسٹ اس کا چھبیس ہزار ریپے بھائی بتا رہے ہیں یہ دیکھ لیں ان کے پاس اور بھی ہیں جی یہ بھائی بھو رہے ہیں جی ایک دس میں یہ آپ کو مل جائے گا تو بارس کے بعد کیا پوزیشن ہے مڈی کی نارمل یہ گاہ کانا شروع ہوئے ہیں یعنی کہ صبح کی نسبت صبح کی نسبت ابھی شروع ہو گئے ہیں کھیک ہو گیا کتنے دانت ہیں مو سے کھول رہے ہیں تو مو کھولیں گے تو پتہ چلے گا نا کتنے پیسے پچھون جا پچھپنہ ہزار پیار یار کیا ہو گیا ریڈ صحیح مانگو ریڈ مناسوی مانگو آخری کتنے کا فائنل کتنے کائے گا تیس ہزار پیار سہی ہے بتیس لے لو لے جی بھائی کو میں نے بتیس ہزار پیار یہ نگا دی ہے یہ راجنپوری ہے نا میکس ہے یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے صبح آپ کو بتایا تھا صبح میں نے اپ ڈیٹ دی تھی کہ یہ سارے ٹینشنٹ لگ چکے ہیں منڈی کی تیاریاں زور و شور پہ جو ہے نا وہ لگ چکی ہیں تو صبح بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بادل ہے موسم کچھ ایسا ہوا ہوا تھا تو بارش کافی تکا کے بارش ہوئی ہے جو میں نے کہا میں دوستوں کو اپ ڈیٹ دے دوں یہ انٹرس ہے یہ پارکنگ سے گزر رہے ہیں انٹرس ہے یہ دیکھ لیں آپ کتنی بارش ہوئی ہے جو ہے وہ لگی ہوئی ہے صبح سی لگی ہوئی ہے جیسا کہ کل جو ہے مال نہیں آنے دیا انٹرس نہیں ہونے دیا تو لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ جو ہے وہ جو یہاں پہ جو انچارج ہیں منڈی کے ان کا بھی میں نے آپ کو پوائنٹ آم جو جو دکھایا تھا یہ سفائیاں ہو رہی ہیں یہ بارش کے بعد بھی کام جو ہے جاری ہیں صاحب جو ہے وہ دوروں چھوڑوں سے لگا ہوئے ہیں جی تو دوستوں یہ چاچے جی ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں اور انہوں نے کچھ مال کرید ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنی دور سے آئیں کہاں سے آئیں اسلام علیکم چاچائی کہاں سے آئیں آپ پوڑا سا منچا پول ہے یہ چاچائی سیالکوڈ سے آئیںں س whyعلمкие لیاں کے لئے آئے ہیں سب سے آئیں آپxo صبح سا آئیں ہیں تو بارش سے پہلے آپ نے یہ مال کردے میں خریدت ہیں بعد میں خریدیا ہے ٹھو پہلے چیزہ کچھ پاس و چہ چاہی کہہ رہے ہیں جی کچھ مال انہوں نے بارش سے پہلے خریدہ کچھ جو ہے وہ بعد میں خرید ہے تو اب کچھمännکہ آئےỗہ یہ پانچ مکرے لئے ہیں اور مزید واپر لینے ہاتھ ہیں تو آپ سیالکورڈ میں کوئی مانٹی نہیں ہی سیالکورڈ میں وہاں پہ بارڈرک کے ساتھ لگتی تو ہے ایک مانٹی چوٹی مانٹی ہے وہاں پہ کہہ رہے جی یہ لاہور کے جتنی مانٹی نہیں ہے چوٹی مانٹی ہے تو یہ کس طرح آپ کو یہ بکرا کس طرح آپ نے دیا چھتیزہ یہ چھتیزہ ہرپے کو اور باقی وہ جو آگے جو یہ جو یہ یہ تافیہ ہی لاغی رہے ہیں یہ کتنے کا لی ہے آپ نے یہ بتاہی رہا ہے یہ 42000 رپے کا لی ہے چاچہ ہی نے اور باقی میں بکرے ہیں تو انہوں نے مال وہاں کو مال جو انہوں سے صحیح ملے ہیں صحیح رہ کر ملے ہیں ہاں صحیح ملے ہیں ہاں صحیح ملے ہیں ہاں صحیح ہی کھر رہا ہے یہ یعنی کہ جو مال آپ خرید چکے ہیں اس پہ مطمئن ہے آتا ہے چاچہ ہی کہہ رہے ہیں جو مال ہم نے لیا ہے اس پر ہم نے مجمع ہے اچھا مال مل گیا لیکن یہ ہے کہ ابھی کوئی ہے کہ تھوڑا سا مہنگ ہے مال منڈی جو ہے بارش کے بعد اس کی صورتحال ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا ابھی بڑے جانوروں کی طرف بھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تو ساری اپ ڈیٹ جو ہے نا میں آپ کو دیتا ہوں تو چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں دوستو جو ہے نا کتنا کیچڑا یہ پاؤں میرے دیکھیں کہ کس طرح آپ کے لیے جو نا ویڈیو شورت جو ہے یہ ابھی خریداروں کا اتنا راشنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ صرف بپاری کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ جو ہے لیکن شروع میں سٹارٹنگ میں جو ہے پھیریوالے مال پہ جو ہے وہ راشتہ لیکن یہاں پہ ہمیں خریدار کم لگر آ رہے ہیں یہ کچھ مال بھی جو ہے وہ انٹر ہونا شروع ہو گیا یہ مال بھی کچھ ہے یہ یہ اپ ڈیٹ جو ہے میں پھٹا لوں یہ بھی اپ ڈیٹ ہے کہ مال انٹر ہونا شروع ہو گیا ہے یہ ایک بھائی کھڑے ان سے ہم ریٹ پوچھتے ہیں بھائی کتنے کے یہ بھی بتیس کا یہ بھی بتیس کا وہ تو اسے ہلکہ ہے یار اس سے آدھ ہے نہیں مہنگا وہ وزلی بھی بتیس کا وہ بھی ہلکہ بھی بتیس کا تو کسی نے ایک لینا ہو تو بڑی بات ہے یار بڑا ساکتاب رکھا ہو گیا تو کیا وجہ ہے اس کا بیس لینے بیس ہزار رویہ لے لو صحیح ہے یہ جی بائیکوں میں نے بیس ہزار رویہ لگائے اور بیس ہزار رویہ کے یہ بکر ہے یہ دیکھ لیں تو کیوں ریٹ کیوں زیادہ مانگ رہے پیسے کیوں زیادہ مانگ رہے کیا تیزی کہاں سے تیزی پیچھے سے کہاں پیچھے بھی بتا دے نا ہار بندہ یہ بات کرتے جی پیچھے سے تیزی ہوگی پیچھے بھی یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ آپ دیکھیں یہ بپاری بپاری نظر آ رہے ہیں اور خریدار بہت کم ہے یہ یہ مڈی کے صورتحال ہے بارش کے بعد لیکن ریٹ بپاریوں کے وہی ہے ریٹ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے ریٹ تقریباً جو صبح تھے وہی ریٹ یہ جوڑی بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے جی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک بہت بھائی ٹیل کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کتنے پیسے بھائی اس کے اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں یہ جوڑی کو یہ نفیزار پیہ بھائی مانگ رہے ہیں اور مو سے دانت اس کے دو نہیں چوگے ہیں یہ تو نہیں چوگا لگ رہا دوندے دو دانت ہے وہی میں پوچھ رہا ہوں یہ دکھاؤ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے دو دو ہے اور اس کے بھی دکھاؤ سر میں نے بولا ہے چوگے ہیں یہ جو مو سے دو دانت ہے اس کے جوے نا یہ آپ دیکھ لیں تو یہ فائنل آخری کتنے کے ہوئیں گے فائنل مزار آزار کم کرے گے یہ کہ کم کرے گے مزاک کر رہے ہو کہ کم کر رہے ہو نہیں مزاک نہیں کر رہے ہو تو فید تیرا میرا مزاک ہے کیا لینا ساٹھ زار پیہ لینا دونوں کا بھائی کو میں نے ساٹھ زار پیہ لگا دی ہے جی دونوں کا کتنے ہوں گے آخری بتا دو چیسی کا لگا نہیں بلکل ساٹھ آپ کو صحیح لگا دیکھ لیں جی یار آپ کو مجھے تو لگ رہا آپ کے ہے ہی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دو دانت ہے کے چار دانت ہے ہمارے بھائی بھائی آ رہے ہیں وہ وہ نا وہی نا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے یہ دیکھیں جی یہ سوٹتے ہیں جانورٹ لینے آئیں کیا سوٹتے ہیں آلے ہر سال کی ورتبہ اس ورتبہ بھی لے لے گی اس وقت مدی کا محول آپ لگتا ہے میوس ہو کے جا رہی ہیں جی جی مکمل چینج ہے اس کی وجہ بتائیں اس کی وجہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سینکشنز لگ گئی ہیں ان کے اوپر جی جی چاروں کے بارے میں جانورٹ لانے کے بارے میں یہ جتنا انہیں فیسلیٹیٹ کومنٹ کرے گی اتنا زیادہ کسٹمر کو کریں گے صحیح ہے تو آپ نے کوئی ریڈ شیڈ لگایا کوئی جانور پسند کی ہے ہاں لگایا ایکچلی سب نے اکر کیا ہے صحیح ہے وہ کہتے ہیں گدھے گھوڑے سب ایک ہی لاتی سے ہاں گرے ہیں ایٹی فائیو جو ہے وہ انہوں نے فکس کی بھی ہے چھوٹا بچھا ہو یا بڑا ویڈا ہو اور سب کی ایک فرائز فکس کی بھی ہے یہ جی بھائی کا جو ہے نا پوائنٹ آف یو آگیا آپ کو میں نے دکھا دی ہے بھائی مجیوس ہو کے جا رہے ہیں چلیں بھائی انشاءاللہ دعا ہے کہ جلدی مل جائے آپ کو جانورا ہے یہ بھائی تو یہ ایک بڑے کے اندر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں بھائی چارہ ڈار رہے ہیں کچھ ہم سے ہم دیکھتے ہیں کچھ پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی ان کی پرائز کو بتائیے گا یہ والے کی یہ بھائی اس کا اکداز ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو لاسٹ فائنل یہ بھائی کہہ رہے ہیں جی فائنل اس کا پچھانوے ہزار پہ ہو جائے گا اور یہ جو آپ کے ساتھ یہ کھڑا ہوا ہے یہ تو اس کا بتائیں گے اس کا وزن کتنا ہوئے گا کوئی اندازم یہ بھائی کہہ رہے ہیں جی اس کا ساڑھے تین من وزن ہوگا اور موں سے دو دھانت ہے اس کے بارش کے بعد کیا صورتحال ہے خراب ہی ہے یعنی کہ گاگ نہیں آ رہے ہیں کوئی چکر تو تو ایک یہ ویڑا نظر آ رہا ہے یہ بھائی سے اس کا ریٹ لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا ریٹ ہے اس کا اس کا بھائی ایک تیس ہے یہ بھائی ایک تیس اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں موں سے کیا ہے موں سے دو دھانت ہے اس کے یہ آپ دیکھ لیں کتنے کا آخری کتنے کا ہے یہ بھائی کہہ رہے ہیں آخری آخری ایک بیس کا یہ دے دیں گے یہ ماشاءاللہ اچھا ویڑا ہے یہ دیکھیں جی فائٹ ہو رہی ہے دو بول میں جو ہے نا لڑائی ہو گی ہے کسی بات پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کو دیکھ کے خموش ہو گئے ہیں جی کیمرے کی آنکھ ان کو دیکھ رہی ہے شریف بن گئے ہیں جی تو یہ جو ہے نا یہ چاچائی ایک ویڑے کو یہ پانی پلا رہے ہیں یہ پوچھتے ہیں اسلام علیکم چاچائی کتنے پیسے چاچائی اس کے یہ چاچائی کہہ رہے ہیں ساڑھے تین لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے اور آخری آخری کتنا آئے گا فائنل فائنل کہہ رہے ہیں چاچائی یہ تین لاکھ روپے کا یہ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ لیں مو سے کتنے دانت ہے اس کے مو سے چار دانت ہے اور وزن کتنا ہوگا اندازن چاچائی کہہ رہے ہیں جی اس کا اندازن جو ہے نو سے دس من جو ہے اس کا وزن ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں بھائی ڈیل کر رہے ہیں یہ بھائی نے جو بارگیننگ کر رہے تھے میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا آفترکال انہوں نے لے لیا ہے تو بھائی سے پوچھتے ہیں جو ہے نا کس رینج میں لیا ہے بھائی نے بھائی کس رینج میں لیا ہے آپ نے یہ ماشاءاللہ بھائی نے بھیڑا لیا ہے یہ بھائی جان اس نے مانگا تھا جی دو اسی بھائی نے ایک لاکھ پچیس ہزار پی کا میں نے گھڑا لیا ہے بھائی نے ایک لاکھ پچیس ہزار پی کا لیا ہے اور بھائی نے تین گھنڈے لگائے ہیں چار لگائے ہیں چھے لگائے ہیں لیکن انہوں نے بھائر گیننگ کی ہے بھائر گیننگ کر کے ماشاءاللہ وہ لے کے جا رہے ہیں تو اس طرح جو ہمنی آرتے کوشش سے بات بنتی ہے دوستو تو امید ہے کہ آج کے جو ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو ماشاءاللہ میں نے آپ کو بارش کے بعد جو ہے پوری اپ ڈیٹ دی ہے یہ بارش کے بعد کی صورتحال ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا خیار رکھیں مجھے دیں اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ